ہمارے ساتھ دو ایسے سنتکار موجود ہیں جو وزیر آزم سے ملے ٹیوزے کے دن یعنی منگل کے دن عارف عبیب صاحب سنتکاروں کے ساتھ ملاقات کی انہوں نے وزیر آزم کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھی گوھر ایجاز صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے وزیر آزم کے ساتھ وہ پیٹرن ان چیف ہیں آل پاکستان ٹیکسٹائل منفیکچرر اسوسییشن اپٹما کے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ گوھر ایجاز صاحب حکومت کا دعویٰ ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں آپ آج وزیر آزم سے ملے ہیں کوئی کانفیڈنس جو آپ کو آیا ہو کہ ہاں جی چیزیں اور بہتر ہوں گی پاکستان میں سرمایہ کاری انڈسٹری کے لیے مواقع پیدا ہوں گے معیشت بہتر سمت میں جا رہی ہے فیصلہ سازی بہتر ہو رہی ہے کچھ ایسا کانفیڈنس آیا نیش آزب میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ ہمارے ملک کا ڈائریکشن صرف ایک ہونا چاہیے اور وہ ہے ایکسپورٹ لیڈ گروت اور ایکسپورٹ ہی وہ سنت ہے جو کہ پاکستان کو جو اس وقت مسائل ہیں اس کو نکال سکتی ہے ایکسپورٹ کے لیے جو میں پچھتے کچھ عرصے سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں اب بیٹھ کے ایک پانچ سال کی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ سنتکار جو ہے اس پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے اب نئی سنتیں لگائیں کیونکہ جو اگزسٹنگ کپیسٹی ہے اگر آپ دیکھیں ایک سال میں ہم کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ نے جو پرفارمنس کی ہے تو جب آپ نمبر دیکھیں تو تینوں جو ہمارے میجر ویلیو آئیڈ سیکٹر ہیں چاہے وہ ریڈی میڈ گارمنٹ ہے چاہے نٹویر ہے چاہے ہوم ٹیکسٹائل ہے تینوں سیکٹرز نے تیس فیصد کی کوانٹیٹیو جو ہے وہ گروت کی ہے لیکن جب ہم ان کی ویلیو میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ویلیو میں گروت پچھلے سال کی نظر نہیں آتی جس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کسات بزاری تھی پر یونٹ پرائیس ٹوٹی لیکن کوانٹیٹیو پاکستان نے تیس فیصد جو ہے اپنی جو ہے وہ کپیسٹی جو اس کے پاس خالی موجود تھی وہ کمپیٹیٹیو ہوکے اس نے وہ کپیسٹی دی آج وہ وقت ہے کہ ہمیں نئی سنت لگانی ہے تاکہ ملک میں دوبارہ سے سنت کا پیہ چاہ سکے ملک میں نئے جوبز کریئٹ ہو سکے اور ملک میں جو ہے ایک نیا مومنٹم کریئٹ ہو ایک نام گروت کا اور اس کا صرف ایک طریقہ تھا جو ہم نے آج وزیر آزم صاحب کے سامنے رکھا اور وزیر آزم صاحب نے رزاق داؤت صاحب کے کہنے کے اوپر احسن بشیر صاحب کو جو کہ کریسنٹ گروپ کے چیف ایگزیکٹیف بھی ہیں سورج کارٹن ملز کے ان کو جو ہے وہ چیئرمن ٹاسپورس آن ٹیکسٹائلز اپوائنٹ کیا اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ جو یہ جو پانچ سال کا ذائچہ بنایا ہے جس میں ملک کے اندر پندرہ بلین ڈالر کی سنتکاری پرائیوٹ سیکٹر کرے گا اور پندرہ بلین ڈالر کی سنتکاری سے ہم سمجھتے ہیں کہ پانچ سال میں ہم اپنی ایکسپورٹ ڈبل کر دیں گے یہاں سے تو یہ وہ ٹارگٹ تھا جو ہم نے جو ہے وہ پوری کی پوری ٹیکسٹائل کی ٹیم نے ملکے بیٹھ کے بنایا تھا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کا اس میں قلیدی رول ہے رزاق داؤد صاحب کا قلیدی رول ہے اور جو ہے اس میں عامر فیاض صاحب اور احمد کمال صاحب تھے جنہوں نے دو میجر کمیٹیز کے چیئرمن تھے جنہوں نے ان کو جو ہے وہ فارمیٹ کیا اور وہ آج کے دن یہ جو ہے بڑی خوشائن چیز ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب نے اس کو بہت سر آیا اس رپورٹ کو اور اس کو لے کے اب اس کی امپلیمنٹیشن سٹیج کی طرف نکل گئے